اسلام علیکم دنیا نیوز میں محمد اسامہ غازی وقت ہے ہیڈ لائن کوئٹا کے علاقے جیو آر کالونی میں فائرنگ سیشن جج ڈرائیور اور گنمن سمیت جان بحق بلوچستان نے دو دن کے صوف کا اعلان کر دیا کوئٹا میں سیشن جج کے قتل کے خلاف کراجی سمیت کئی شہروں میں بکلانے عدالتوں کا بائیکوٹ کیا سپریم کورٹ میں ارسلان افتخار نظر سانی کے اس کا فیصلہ کچھ دیر میں سنائے جانے کا امکان سکردو میں ائرپورٹ پر اضافی پروازوں کے لیے دھرنا مظاہرین پر پولیس کی شیلنگ ایک درجن سے زائد طلبہ کے رفتار پنجاب حکومت نے تعلیمی داروں میں نابینہ طلبہ و طالبات کی فیس معاف کرنے کا اعلان کر دیا سائیوال کی تحصیل چیچا وطنی میں غیرت کے نام پر بیٹے نے ماں اور چار بہنوں کو قتل کر دیا اور نیپال میں دنیا کے سب سے چھوٹے انسان پہلی بار اکٹھے ہو گئے کوٹہ میں سب سے ہی حالات کشیدہ ہیں جی اور کالونی میں فائلنگ سے سیشن جج ان کا گنمن اور ڈرائیور جہاں باق ہو گئے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے فریداللہ خان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں فریداللہ بلوچستان بار نے بھی احتجاج کا اعلان کیا ہے ابتدائی تحقیقات میں کچھ بات سامنے آئی پولیس کیا بتا رہی ہے جی پولیس تو کام سے ہماری جو بات ہوئی ہے اس وقت جو ہے ڈی آئی جی آپریشن ڈی آئی جی جو ہے انویسٹیگیشن اور ڈی آئی جی آپریشن دونوں سیول اسپسال کوئٹم موجود ہیں اس وقت کچھ بتانے اس کا سیر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جائے وقوعہ کو معاینہ کیا ہے یہاں پوس مہتم کی رپورٹ جب آئے گی تو تب ہی وہ حتمی طور پر کچھ بتائیں گے کیا بات ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ شہر کے جو داخلی اور خارجی راستے ہیں انہوں نے تمام کی ناکہ بند کر دیئے تاکہ مجزبان کو جلدہ گرفتار کیا جائے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تحال اس وقت جو ہے سیشن جج جو تھے زلفکار حسین نکوی ان کی اور ان کی جو ڈرائیور ہیں موسا ان کی ڈیڈ بڈی سیول اسپسال میں موجود پڑی ہوئی ہے جبکہ جو گنمین تھے موسا ان کی ڈیڈ بڈی یہاں سے جو پولیس لیند منتقل کر دی گئی ہے اس وقت بھی جو ہے پولیس اور وقلہ کے باری تعداد جو ہے سیول اسپسال میں موجود ہیں اور سوگوار موجود ہیں جج صاحب کی جو والدہ صاحبہ تھی وہ یہاں عاشق بہاتی ہوئی ہے ابھی تک وہ بھی سیول اسپسال میں موجود ہیں ان کا یہ کہنا تھا دنیا ٹی وی سے بات کرتا ہے کہ آج انہوں نے صبح جلدی جانے کیلئے کہا تھا تو انہوں نے منع گئے لیکن اس کے باوجود بھی جلدی نکلے انہوں نے بہت جلدی تھی آج جانے کیا انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے روکا کہ آج آپ کی جو سالی وہ آ رہی آپ مجھ جاؤ چھٹی کرلو لیکن ان چھٹی نہیں کی وہ اپنے کام کے بہت پابند تھے بہت چکتی آپ فرید اللہ آپ کا اور کوئٹا میں سیشن جد کے قتل پر پنجاب بار کونسل نے بھی ہرتال کر دی ہے اس سے پہلے ملیر بار کونسل نے بھی احتجاج کا اور ہرتال کا اعلان کیا ہے اور اب پنجاب بار کونسل نے بھی ہرتال کر دی ہے اس افسوسناک واقعے کے خلاف اب پنجاب بار کونسل نے بھی احتجاج کا اعلان کیا ہے دنیا نیوز کے نمائندے محمد اشفاق سے بات کرتے ہیں اشفاق عدالتوں میں اب پھر کام نہیں ہو رہا جی اسامہ جیسے ہی یہ واقعہ ہوا اس سارے واقعے کی تفصیلات لینے کے بعد وائی شیئرمنٹ پنجاب بار کونسل نے صوبے بھار کی عدالتوں کا مکمل بائی کارڈ کا اعلان کیا ہے اور اس واقعے کی صدید الفاظ میں مضمت کی ہے پنجاب بار کی جانی سے جاری کیا یہ علامی میں یہ کہا گیا ہے کہ ججیوں اور وکلا کا قتل ناقابل برداشت ہیں کوئیٹا میں مکمل طور پر حکومت ناقام ہو چکی ہے اس سارے واقعے کا چیف جسٹس پاکستان یا چیف جسٹس بلوچستان ہائی کارڈ کو نوٹس لینا چاہیے اور جو بھی ذمہ دار ہیں ان سے حلق سخت کاروائی کی جائے گی اس حوالے سے پنجاب بار میں ابھی جب اپیل ہوئی ہے تو عدالتوں میں مکمل طور پر بائیکٹ ہو گیا ہے اور جو بھی کام ہو رہا تھا ان کیسیس کی سماعت فوری طور پر بند کر دی گئی ہے وکلا کی بڑی تعداد کا یہ کہنا ہے کہ ججوں اور وکلا کا جو قتل ہے وہ ناقابل برداشت ہے اور جو بھی ذمہ دار ہیں ان کے حلاف سخت کاروائی کی جائے یعنی ملیر بار اس کے بعد بلوچستان بار اور پنجاب بار میں بھی احتجاج ہو رہا ہے ہرتال کی گئی محمد اشفاق بہت شکریہ آپ کا دنیا نیو سے اب تک لی اتنا ہی مزید جان میں کے لیے وزید کیجئے ہماری ویبسائٹ دنیا نیوز بارکل